اعوذ باللہ حمین شیطان الرجیم بسم اللہ حیر و اخوان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا بہت سے لوگوں کی فرمائش پر وظائف کو پیش کیا جا رہا ہے رزق کا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر رزق کی کمی ہے سب سے پہلے رزق کی کمی کا میں آہستہ صاحب کو تمام ٹٹیل بھی سمجھاتی جاؤں گی کہ رزق کس طرح کم انسان کا ہوتا ہے ساتھ میں سب سے پہلی جو ریزن ہوتی ہے وہ رزقوں کو کم کرنے کے لیے جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی ازراد کی بھی ہوتی ہے اور بہنوں کی بھی ہوتی ہے ہاتھ کے جو ناخون ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے دانتوں سے وہ کارتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے بڑی جو یہ ایک تو اس سے بیماری بھی ہوتی ہے اس سے برز کی بیماری بھی لگتی ہے اور جامعہ کتاب بشتی زیور میں اگر آپ کو دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے اس سے برز کی بیماری لگتی ہے یعنی کہیں سے جسم سفید ہونا کہیں سے باڈی کا رنگ جو ہے بلیک ہونا اسی طرح تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر کسی کو دیکھیں بھی تو آپ کبھی اس کو فورا ایک تو منع کر دیں اور ساتھ میں آپ کو کبھی بھی خود ہی کام بھی نہ کریں اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے آپ کو ایک بات میں آپ کو صرف فتنہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود میں سنسکر سکتے ہیں کہ شیطان کا تلق جونسا ہے نا ہمارے نیلز یعنی ناخن سے ہے اس کا گھر جو ہے ہمارے ناخن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہتی کہ ناخن مطلب کہ صاف بھی ہوں لیکن بڑے ہوئے نہ ہوں ٹھیک ہے جہاں ان کی حدود ہے تو وہاں تک رہیں زیادہ جو بڑھ جاتے ہیں ناخن وہ مردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مردہ ہوتے ہیں اب بے اگر آپ کسی ماس کو کہیں کٹ کے چھوٹے سے پیس کو رکھ دو آپ خود دیکھیں کہ اس پر جان نہیں ہوگیا پھر وہی پر وہ سوک کا خوشک ہو جائے گا تو یہ اضافی نیلز ہوتے ہیں تو اس کو بھی کٹ دینا چاہیے یہاں پر شیطان جونسا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے جگر ہماری ناخن بڑے ہو تو ان کو دانتوں سے کٹنا بہت بری بات ہے اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے آج میں آپ کو جو وظیفہ رزق کا بتانے جا رہی ہوں بہت بیار ہے رزق جو ہے بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ رزق میں اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور رزق میں اضافہ تو کرنے کے ساتھ آپ کو رحمتوں اور برکتوں کو جو ہے آپ کے گھر میں داخل کریں گے سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو میں نے آپ کو ناخن کے بارے میں ایک ریزن بتائی ہے پلیز وہ نہیں کرنا آپ نے اس کی وجہ سے بھی رزق جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ باسدوں کا جو ذکر ہے وہ آپ نے صبح فجر کی ٹائم آپ شروع کریں کم از کم تیتیس مرتبہ یاباسی تو آپ نے پڑھنا ہے اور الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے آپ ایک نام ہے یہ بس ایک چھوٹا سا یاباسی تو اللہ کا ایک نام ایسا ہے جسے ہی آپ پڑھو فجر کی ٹائم تو بے حساب رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور اگر آپ صبح شام اور دبہر تین تین مرتبہ صرف تین مرتبہ اس لفظ کو یاباسی تو یاباسی تو یاباسی تو پڑھیں تو الحمدلیلہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں ہر مراد کو اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں ایک چھوٹے سا ذکر کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ آپ کو اگر یہ وضائف پسند آتا ہے تو آپ کو فائدہ بھی ہو دیکھیں فائدہ کا تلق ہوتا ہے توقل سے اگر آپ کا توقل مضبوط ہے تو الحمدلیلہ فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا توقل ہی کمزور ہے تو پھر تو آپ کو کوئی بھی وضائف کر لیں کہیں پر بھی چلے جائیں کسی بھی عالم میں دین کے پاس بھی چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو سکون نہیں آنے گا کیونکہ آپ کی جو آپ کا تلق ہے بطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ہے تو جب توقل مضبوط آپ رکھیں گے بارے میں آج بات کی جائے گی آج کی سب سے پیاری احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھ پاتا اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب ٹھیک ہے لیکن اس میں کتنی بڑی اللہ پاک نے سختی بھی بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کہ جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان بہن بھائی کو بھی مطلب کہ کسی کو بات کر دینا کسی کو ڈانڈ دینا اور کسی کو برا بھلا کر دینا حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی اس کو برا بھلا کر یہ سب غلط بات ہے تو یہی تو بات ہوتی ہے کہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پنچانے چاہیے کسی کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے کسی کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے کوئی لفظ اگر آپ ایسا بولتے ہو تو اس کو سوچ سمجھ کے بھولو یا مزاق میں بھی آپ کو بھی بولتے ہو تب بھی سوچ سمجھ کے بولو اگر آپ کو ویسے محبت پر بولتے ہو تب بھی دیکھا کرو کہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی تو آپ ان چیزوں کا اگر خیال رکھو گے تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کو جہنم میں اتنی دور گرا دیا جائے گا جتنی دور مشرق و مغرب آپ مشرق و مغرب کا فاصلہ تو آپ خود بھی دیکھ لیں کتنا بلند کتنا بڑا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی اپنا بہت سیدہ خیال رکھئے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں